کہ بہت خوبصورت شائعہ نے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں پورے تعلیم بجا کر پورا حال استقبال کریں کاروان اردو قطر کے سیکریٹری اور ایک معتبر اور ہونیار فکر کے شائعہ جناب عطیقندر صاحب چاہے نظمے ہو یا غزل ہو جناب عطیقندر صاحب جی صدر صدر صوری ٹھیک ہے بھائی کیا فرق پڑتا ہے دوستو ابھی رحمان فارس کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ مشاہرہ بہت کامیاب ہو رہا ہے تو میں نے کہا اس میں تو آپ لوگوں کا زیادہ حصہ ہے میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اس لئے کہ مجھے امید نہیں تھی کتنا کامیاب مشاہرہ ہوگا لیکن آپ لوگوں نے اسے کامیاب بنایا بہت بہت شکری آپ لوگوں کا ابھی شروع میں ہمارے صدر مشاہرہ نے خواب کی بات کی اور پھر آنکھوں کی باتیں ہوئیں میں ایک شیر اور دو شیر بلکہ سنانا چاہوں گا کہ خواب تو آبرو ہے آنکھوں کی جب تک خواب نہیں دیکھیں گے نا اسے پورا بھی نہیں کر سکتے اس کی تعبیر بھی نہیں خواب تو آبرو ہے آنکھوں کی آبرو ہے آنکھوں کی خواب دے یا میری آنکھیں لے جا خواب دے یا میری آنکھیں آنکھیں لے جا پھول چومیں گے تیرے ہونٹوں کو میرا لہجہ میری باتیں لے جا بہات اچھا strawberry پھول چومیں گے تیرے ہونٹوں کو میرا لہجہ میری باتیں لے جا اور مطلع دیکھیں کہ میری پہنچ سے ایک دن باہر ہو جائیں گے میری پہنچ سے ایک دن باہر ہو جائیں گے چھوٹے پودے پیڑ تناور ہو جائیں گے میری پہنچ سے ایک دن باہر ہو جائیں گے چھوٹے پودے پیڑ تناور ہو جائیں گے چھوٹے پودے پیڑ تناور ہو جائیں گے اور ایک چھوٹی سی سرداری پر بے قابو ہیں ایک چھوٹی سی سرداری پر بے قابو ہیں کیا ہوگا جب آپ سکندر ہو جائیں گے ایک چھوٹی سی سرداری پر بے قابو ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا ہوگا جواب سکندر ہو جائیں گے حاضر میں ایک دو نظمیں چھوٹی چھوٹی سناوں گا ایک نظم ہے سورج ہم سے ڈر جائے گا نظم شروع ہوتی ہے کہ ہب سہے اتنا ہب سہے اتنا اتنی گھوٹن ہے گرمی کی شدت ہے اتنی بڑے بڑے حالات سے لوہا لینے والے یوڈھا سورج کے آتنک سے ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں یوں دبکے بیٹھے ہیں جیسے کسی بلی سے ڈر کر چوہے بلوں میں چھپ جاتے ہیں ایسی شدت کی گرمی میں ایسی شدت کی گرمی میں جب بادل کا ننہ منا ٹکڑا کوئی سامنے سورج کے آتا ہے کئیسا تھنڈا تھنڈا موسم ہو جاتا ہے بادل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے جب اتنا ماحول بدل سکتا ہے سوچو ہم سب مل کر سورج کے آگے دیوار بنے تو کیا ہوگا بہت اچھے بہت بہت اچھے اندر سا سوچو ہم سب مل کر سورج کے آگے عنوان ہے اس کا بھارت بھاگ گویدھاتا نظم شروع ہوتی ہے بھارت بھاگ گویدھاتا سوچتا ہوں کہ پھر چوملو اپنے بھارت کے آئین کو چاہتا ہوں کہ پھر چوملوں اپنے بھارت کے آئین کو اپنے دستور کی اجلی پیشانی کو ایک لمبا سا بوسا دوں اور اپنے بھٹکے ہوئے سیوکوں سے کہوں جن کے خالی سروں میں بھرم بھر گیا ہے کہ مالک ہیں وہ اور حاکم ہے وہ اور ہم لوگ نوکر ہیں محکوم ہیں اے نئے دور کے نہ سمجھ سیوکو اپنی اوقات ہی میرو ہم ہیں مالک تمہارے ہم نے سیوک بنایا ہے تم کو غور سے دیکھو پہچانو بھارت کی جنتہ ہیں ہم نے سیوک بنایا ہے تم کو سو ایمانداری سے مالک کی سیوک کرو اچھا سیوک وہی ہے جو مالک کا اپنے وفادار ہے اور سیوک اگر خود کو مالک سمجھنے لگے تو وہ غدار ہے با 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 تو وہ غدار ہے بہت شکریہ با 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 بہت شکریہ جی وہ اخیر میں سناؤں کا ختم کروں گا ایک اور چھوٹی سی نظم سن لیں اس کا انوان ہے نظم شروع ہوتی ہے کہ بستی والو قاسد بھائی ان کو اوپر کر دیجئے ذرا بچوں کا بستی والو جاگو آنکھیں کھولو بستی والو جاگو آنکھیں کھولو دیکھو سمندر کی حلچل کو تم لہروں کی چال کو سمجھو تم لہروں کی چال کو سمجھو ایک بڑا طوفان ہے جلدی آنے والا جس میں سب کچھ بہ جائے گا کشتی جس کے پاس رہے گی بس وہ باقی رہ جائے گا کشتی جس کے پاس رہے گی بس وہ باقی رہ جائے گا اٹھو 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 جلدی ناؤ بناو اٹھو سب سامان جھٹاؤ ایک بڑی سی ناؤ بناو میری سچی بات کو مانو مجھ کو مت دیوانہ جانو برا بھلا کہنے میں مجھ کو اب مت اپنا وقت گواو اب مت میری ہسی اڑاؤ تم سے پہلے جن لوگوں نے ہسی اڑائی تھی کشتی کی ان سب کے انجام کو دیکھو اٹھو اٹھو جلدی ناؤ بناو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے جنابی بھائی نے ایک نظم کی فرمائش کی چھوٹی سی نظم ہے وہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں خالی کرسی عنوان ہے آپ لوگوں نے سنی ہے لیکن میں انہیں سنانا چاہ رہا ہوں وہ سننے جی آپ خالی کرسی ہم بیٹھ کے ہم بیٹھ کے رسپورا میں دو کرسی والی ٹیبل پر امریکن کافی پیتے تھے اور پیار کی باتیں کرتے تھے پھر آج اسی رسپورا میں دو کرسی والی ٹیبل پر میں رنجیدہ سا بیٹھا ہوں ایک ننے کپ کے سینے سے یادوں کی بھاپ نکلتی ہے یادوں کی بھاپ نکلتی ہے اور سامنے خالی کرسی ہے شکریہ کیا کہنے واہ 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 دوستو